الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے اسلام علیگا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیگا یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیگا یا نور اللہ وعلا آلیکا وآصحابکا یا حبیب اللہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کھانا تناول کر لو صحابہ اکرام نے اپنے برطن کھولے تو جو کی روٹی کے خوشک ٹکڑے تھے ساتھ میں سالن بھی نہ تھا ارز کیا رسول اللہ یہ جو کی روٹی کے خوشک ٹکڑے ہیں نہ پانی ہے نہ سالن ہے خلق میں نہ جانے کیسے اتریں گے یہ ارز کرنی تھی کہ ایک شہد کی مکھی حضور علیہ السلام کے مبارک گانوں پر بن بنانا شروع ہوئی میرے آقا نے اس سے بات کی اس نے میرے آقا کی خدمت میں حاضری پیش کی صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ یہ مکھی کیا ارز کر رہی تھی میرے آقا نے فرمایا تم غلاموں کی حالت کو دیکھ کر یہ مکھی کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ قریب پہاڑ کے غار میں ہماری شہد کی مکھیوں کا چھتہ لگا ہے اپنے کسی غلام کو بھیجیں وہ چھتہ اتارے آپ کے غلام شہد کے ساتھ روٹی لگا کر تناول فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات شہر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا انتخاب فرمایا حضرت علی شہد کی مکھی کے پیچھے غار میں گئے شہد اتارہ صحابہ میں تقسیم کر دیا وہی مکھی دوبارہ پھر حاضر خدمت ہوئی حضور کے کانوں کے قریب انبینانے لگی میرے آقا نے اس سے بات کی اس نے حضور کی خدمت میں حاضری پیش کی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اب کیا کہہ رہی تھی میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے اس مکھی سے پوچھا کہ شہد کی مکھی کہ تم شہد کیسے بناتی ہو تو عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ ہم مختلف پھولوں پھولوں اور پودوں کا رس چوستی ہیں آگر اپنے چھتے میں اگل دیتی ہیں رب شہد بنا دیتا میرے آقا نے فرمایا اچھا بعض پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں بعض پھولوں کا پھلوں کا رس تو پھیکا بھی ہوتا ہے لیکن وجہ کیا ہے کہ تمہارا شہد میٹھا ہی ہوتا ہے عرض کیا رسول اللہ جب ہم اپنے غار سے گھر سے اڑ کر رس چوستنے کے لیے جاتی ہیں تو ہم آپ کی ذات پر درود پڑتے جاتی ہیں درود پڑتے پڑتے رس چوستی ہیں یا رسول اللہ جب دوبارہ آ کر وہ رس اپنے چھتے میں اگلتی ہیں آپ پر درود پڑتی ہیں یقین مانے کھٹا پھیکا میٹھا ہر طرح کا رس رب درود کی برکے سے میٹھا کرتی ہے اس روایت سے پتا چلا کہ اگر ہم نے اپنے لہجوں میں مٹھاس پیدا کرنے ہیں اپنے کردار میں مٹھاس پیدا کرنے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکت پر کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں لہٰذا آپ بھی حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے دروشی پڑھ لیجئے صلات و السلام علیکہ صلات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ و سلم علیکہ یا نور اللہ میں آپ کے گوش گزار چند باتیں ارض کروں گا قرآن اور حدیث سے کوشش ہوگی کہ میں آپ کو کوئی قصہ یا کہانی نہ ہی آتی ہے نہ ہی گوش گزار کروں میرے بھائیو آپ نے یہ انتظام کیا خاص کر بانیان محفل نے اور اہل محلہ نے اس کی وجہ کیا ہے کانوں کی لذت کے لیے اس لیے کہ چلیں دو چار منٹ آدھا گھنٹہ دو چار گھنٹے فریشمنٹ ہو جائے گی انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی نہ سیگنا امامِ آلی مقام امامِ حسین صحابہِ کرام اور حضور علیہ السلام یعنی ہمارے جو آئیڈیل شخصیات ہیں ان کی محبت ان کی عقیدت اپنے دلوں میں مزید راسح کرنے گی تو میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی چند باتیں ارز کروں گا اس دوران کوئی بھائی اٹھ کر پیسے نہ ڈالے دو باتیں آپ کو سمجھ آ گئی عقیدہ سمجھ آ گیا خدا کی قسم یہی کروڑوں سے افضل ہے یہی مالے دنیا سے افضل ہے اگر مالے لیا عقیدے کی باطنہ کی کانوں کا چسکہ دے کے چلے گیا تو بروزِ ماشا مجھے سے باز بھرس ہوگی سوشل میڈیا پر بھی بڑا اس چیز کا سوشہ اڑا ہوتا ہے شور بپا ہوتا ہے خارجیوں کی طرف سے بھی اور رافضیوں کی طرف سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا نعوذ باللہ امیر المومنین کا لفظ ساتھ لگاتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہنا معمول سمجھتے ہیں بنا لیا ہے اور کچھ شدت اس انداز سے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اہلِ بیتِ اتحار کی محبت میں صحابہِ کرام کو برا کہہ جاتے ہیں اور اہلِ سنت معتدل جماعت ہے اہلِ بیت سے بھی شدت سے محبت اور حضور کے غلاموں سے بھی شدت سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنِ مجید میں اشارت فرماتا ہے میں آپ کے سامنے آیتیں اور احادیث گوشت گزار کرتا جاؤں گا جہاں بات سمجھانے کے ہی وہاں آپ کو انشاءاللہ سو جل میں بتاتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں اشارت فرماتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمْ اَهْلَ الْعَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَتْخِيرًا اے اہلِ بیتِ اتحار اللہ تم سے یہی چاہتا ہے یہی چاہتا ہے یہی ارادہ رکھتا ہے کس چیز کا ارادہ کرتا ہے کیا چاہتا ہے کہ تم سے نجس ناپاک شے کو دور کر دے تم سے نجس ناپاک شے کو دور کر دے برائی کو گندگی کو تم سے دور کر دے وَيُطَحِّرَكُمْ تَتْخِيرًا اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے ایک دوسرے مقام پہ رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرُبَا اے محبوب آپ خود اعلان کرتے خود اپنی زبان سے اعلان کر دیں کہ لوگوں جو میں نے طائف میں پتھر کھائے ہیں جو میں نے حرم کے اندر اپنی پشت پر اونٹ کی اوجیدیاں رکھوائی ہیں جو مدینہ کی گلیوں کے اندر مکہ کی گلیوں کے اندر مجھے ستایا گیا ہے ان تمام عزیتوں پر ازمائشوں پر مسائب و آلام پر میں تم سے کوئی پیسوں کا سوال نہیں کرتا کسی منصب عہدے کا سوال نہیں کرتا پھر کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اے میری امت میرے جانے کے بعد میری اہلِ بیت سے محبوب بس سوال تم سے یہ ہے بس سوال تم سے یہ ہے کہ میرے بعد میری اہلِ بیت سے احبت کرنا ان کا دامن نہ چھوڑ دینا اور اہلِ بیتِ تحار کے اندر امامِ حسن امامِ حسین امامِ عون امامِ محمد بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نحما جیسی شخصیات میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابیہ مسلم کی حدیث پاک ہے حضرتِ امِ الفضل رضی اللہ تعالیٰ نحما حاضر ہوئی اور ارز کی کہ یا رسول اللہ رات خواب بڑا گھبرانے والا درانہ دیکھا گھبرا گئی ہوں جب سے آنکھ کھلی ہے پریشان حال ہوں میرے آقا نے فرمائے امِ فضل کیا دیکھ لیا ایسا بولیے کیا دیکھ لیا ارز کی یا رسول اللہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک دکڑا کارٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ایک ٹکڑا کارٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ پڑے ارز کی یا رسول اللہ آپ مسکرہ رہے ہیں میرے دل پر چھوڑیاں چر رہی ہیں میں گھبرائی ہوئی ہوں آپ کا حصہ لہدہ کر کے میری چھولی میں رکھ دیا گیا میرے آقا نے فرمایا وہ آئی تھی خیرن میرے آقا نے فرمایا اے امِ فضل تُو نے بڑا پیارا خواب دیکھا خواب دیکھا ہے تعبیر بیان فرمائی تعلید فاطمہ تُو انشاءاللہ غلاما اے امِ فضل یہ خواب کی تعبیر یہ ہے جو تُو نے میرا عزو علیدہ دیکھا اور اپنی گود میں دیکھا انکری میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا وہ تیری آغوش میں پنزلش کرے گا اور پھر تاریخ شاہد حجرت کا چوتھا سال کونتا سال پانچہ بانتی چاند کو شرما دینے والا بیٹا جسے دنیا حسین ابن علی کے نام حسین بن علی کے نام سے یاد کرتی ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہیں نام حرب رکھا میرے آقا نے فرمایا نام وہی ہوگا جو خدا رکھے خدا رکھے گا بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے یہ روایت کہتے ہیں کہ ان اللہ حاجہ با اسم الحسنی والحسینی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کبھی اس زمانے میں کسی نے اپنے بچے کے نام حسن و حسین ہی رکھا اللہ نے ان دونوں ناموں پر پردے ڈال کے رکھے تھے فرمایا جب حسن پیدا ہوئے حسین پیدا ہوئے اللہ نے وہ پردے اٹھا دیے فرمایا مصطفیٰ کائنات میں فقط تمہارے نواسے ہیں جن کا نام حسن اور حسن دارہ تکبیر دارہ رسال دارہ تحقیر دارہ حیدری دارہ غوصیہ علماء حق اہل سندر علماء حق اہل سندر میں ابھی لاہور سے بھی سیدھا یہی کام کر کے یہاں پہنچا ہوں آپ لوگ ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا امام حسین کی اہلِ بیتِ طہار کے صحابِ رسول کی گفتگو ہوگی وہ خارجی ہوگا ناصبی ہوگا کہ جس کے چہرے مرچائے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا علی جس نے منافق کی پہچان کرنے اور منافق دیکھنا ہو وہ تجھے دیکھ کر تیرا ذکر سن کے اس کا چہرہ مرچائے جس نے مومن دیکھنا ہو کہ مومن کون ہے مومن کون ہے علی تجھے اور تیرا ذکر سن کر خوش ہو جائے یہی وجہ تھی خدا کی قسم صحابہ جب مولا علی بیٹھے ہوتے نا ٹکٹی کی باندھ کے مولا علی کو دیکھتے رہتے ہیں یہ بعض بجبک صحابہ سنما نعوذ باللہ جامع ترمیزی اٹھا کر دیکھیں کنز العمال اٹھا کر دیکھیں جمع الجبان اٹھا کر دیکھیں مجمع الزوائد اٹھا کر دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا آباتی ایبا جان کیا وجہ ہے انتکسر نظرہ الہ وجہ علی جن جب آپ جلسے میں بیٹھے ہوتے ہیں دیگر صحابہ بھی موجود خود مصطفیٰ بھی موجود لیکن میں دیکھتی ہوں آپ دیکھتی کی باندھ کر مولا علی کو دیکھتے ہیں صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹا میں علی کو نہ دیکھوں تو کس کو دیکھوں علی کو نہ دیکھوں تو کس کو دیکھوں کیونکہ سمیت رسول اللہ میں نے خود مصطفیٰ جان رحمت کو فرماتے سنا نظرہ الہ وجہ علی جن عبادتوں کہ علی کے چہرے کو دیکھ لینا ہے نارہ حادری نارہ حادری 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 قریب قوم نارہ حادری نارہ حادری نارہ حادری یہ حدیث تھی چہرہ علی کو دیکھنے چہرہ علی کو دیکھنے کی بہت سے سے لوگ ہوئے جنہوں نے مولا علی کا چہرہ نہیں دیکھا گزر رہے تھے پیچھے سے پشت دیکھ لی کمر دیکھ لی ہاتھ دیکھ لی پاؤں دیکھ لی کیا وہ عبادت سے اس عبادت سے محروم رہے میرے آقا نے ان کو بھی نہ چھوڑا میرے آقا نے فرمایا ان نظرہ الہ علی جن عبادتن جس نے مولا علی کے جسم کو دیکھ لیا اس نے بھی ہم لوگ کیا کریں یا رسول اللہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے ہماری محرومی ہم اس زمانے میں نہیں تھے ہم نہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں نہ مولا علی کے آزاد دیکھ سکتے ہیں ہم کیا کریں میرے آقا نے فرمایا کہ پیٹھ کر علی کا ذکر کر لیا کرو ذکر علی جن عبادتن کہ علی علی کے نا بھی عبادتن ہل ہل نعرہِ حیدری حیدری صاحبِ فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں صاحبِ فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشفِ کنز و حبیبِ ازلی کہتے ہیں ارے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اس حدیث کو روایت کون کر رہا ہے حضرتِ عائشہ سب بولیں بولیں سب کون بیان کر رہی ہے اس حدیث کو روایت کون کر رہی ہے اور یہ عمل کن کا بیان کر رہا ہے صدیق اکبر کا بدبخت ہے وہ لو ظالم ہے وہ لو تاریخ قرآن و سندت غدار ہے وہ لو جو کہتے ہیں صدیق اکبر مولا علی جو کہتے ہیں امہ عائشہ سحضرتِ علی کی رسولتِ ناؤزبِ اللہ سمنا اللہ کے بندوں اگر یہ دشمنیہ ہوتی تو یہ فضیلت والی ہوتی بتائیں یہ فضیلت والی حدیثِ روایت ہوتی اگر یہ دشمنیہ ہوتی ہیں آپ صدیق اکبر کو دیکھیں پیر بعد میں عمر فاروق کو دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے جب مدائن فتح کیا آپ نے جب مدائن فتح کیا مالِ غنیمت آگیا صحابہ کی اہلِ بیس محبت ذرا دیکھیں پھر میں دوبارہ اس طرح پلٹ کراتا ہوں دونوں کو ساتھ سال لے کر چلوں گا صحابہ کی اہلِ بیس محبت دیکھیں جب مدائن فتح ہوا مالِ غنیمت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے صفے بچھائی مسلم نووی کے اندر سارا مالِ غنیمت کا ڈھیر لگا صحابہ لینے کے لئے جمع ہوئے امامِ حسن رضی اللہ تعالی نے بھی آئے حضرت عمر کے دور خلافت کی بات کر رہا ہوں حضرت عمامِ حسن رضی اللہ تعالی آکر کہنے لگے یا امیر المؤمنین آتینی حق مما افعاللہ علی المسلمین امیر المؤمنین اللہ نے جو مسلمانوں کو مال دیا ہے اس میں سے میرا حق دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کھڑے ہوئے آجزی کے ساتھ عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک ہزار درہم پیش کیے امامِ حسن امامِ حسن نے تھیلی پکڑی اور چلے گئے امامِ حسین آئے آکر کہنے لگے یا امیر المؤمنین کیا کہنے لفظ بولے انجی واسے بولیں امامِ حسن نے کیا کہا امامِ حسین نے کیا کہا ابے بدبختو تمہاری مانے یا امامِ حسن و حسین کی مانے پہلے تو تم خیصلہ کردو تو تم یہ فیصلہ کردو کہ تم اہلِ محبت کی اہلِ بیعت کی محبت کے دعوے دار ہو ہم تمہاری مانے اہلِ بیعت جن کو اہلِ بیعت امیر مؤمنین کہیں ہم ان کی مانے یا کھانے یا کھانے یا کھانے بتائیں ان کی مانے آپ فیصلہ کر لیں آپ بھی بڑے محبت کرتے ہیں آپ بڑی سبیلیں لگاتے ہیں آپ لوگ بھی فیصلے کر لیں کہہ لے بیعت کی مانے یا ان کی مانے ارز کی یا امیر المؤمنین کیا ارز کی یا امیر المؤمنین آتینی حق مما فاللہ والمسلمین اللہ نے مسلمانوں کو جو مال دیا اس میں سے میرا حق بھی دے میرے آقا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ایک ہزار درہم کی تھیلی لی اور امام حسین کی خدمت میں پیش کی پھر تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر آئے حضرت عمر کے بیٹے آ کر وہی جملہ بولا یا امیر المؤمنین اعطینی حق مما فاللہ والمسلمین اباجان جو اللہ نے مسلمانوں کو مال دیا مجھے بھی اس میں سے حصہ دے حضرت عمر بن خطاب نے پانچ سو درہم کی تھیلی دے امام حسن وہ کتنی بولیں امام حسین کو کتنی اپنے بیٹے کو کتنی بیٹے کو پانچ سو ان کو شیخین کو امام حسن و حسین کو کتنی ایک ایک ہزار حضرت عبداللہ بول اٹھے عرض کہنے لگے اباجان میں تو اس وقت بھی حضور کے ساتھ جہاد کر اس وقت بھی حضور کے ساتھ جہاد کرتا تھا جہاد جب امام حسن و حسین کم عمر کے تھے جہاد میں نہیں جاتے تھے زیادہ نہ سہی برابر تو دے دو حضرت عمر کے جملے توجہ سنیے گا عربی پڑھ رہا ہوں حضرت عمر نے فرمایا فضحب فاطن عبداللہ یہ بات دے تو جا پھر فضحب جا چلا جا فاطن بیابن کابی حمام و امین کا امہ ہمہ و جدت مجدد ابداللہ چا ان کی ماں جیسی ماں لے کر آ عبداللہ جا ان کے نانا جیسا نانا لے کر آ ان کی نانی جیسی نانی لے کر آ کہاں سے لاؤں حضرت عمر بھی خود بتاتے ہیں کہ تے بیٹا سن لے کہاں سے لے کر آئے فَإِنَّكَ لَاتَ دِنِي تو نہیں لاؤ سکتا تو نہیں لاؤ سکتا سن فَأَبُوهُمَا عَلِيشُ الْمُرْتَزَى وَأُمُّهُمَا فَاطِمَةُ الزَّحْرَى وَجَدُّهُمَا مُحَمَّدُ الْمُصْطَفَى وَجَدَّتُهُمَا خَتِيجَةُ الْكُبْرَى وَأَمُّهُمَا جَعْفَرُ بُنُ عَبِي طَالِب وَخَالُهُمَا عِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِينَ وَخَالَتَهُمَا لُقَيَّتُو وَأُمُّهُمَا قُلْصُو بِنِ عِبْنَةَ رَسُولِ اللَّهُ حضرتِ حُمَّن نے فرمایا سُن تو نہیں لاسکتا کیونکہ ان کا باپ علی ہے علی المرتضی ہے ان کی ماں فاطمہ تُززہرہ ہے ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہے ان کی نانی ختیجہ تُلْكُبْرَا ہے ان کے چچا چافر بن عبی طالب ہے ان کے مامو ابراہیم بن محمد ہے سُن لے ان کی خالائیں یُقَيَّارُمْ مِنْ قَلْصُو نعرہِ رِسَالَ نعرہِ حَادَرِ حُسَانِيَت علمہِ سُنَّت علمہِ سُنَّت عُلْمَ عَلَى سُنَّت آخر میں کیا فرمایا؟ خَالَةُ هُمَا عِبْنَتَ رَسُولِ اللَّهِ کون کون؟ رُقَيَّا اور اُمِ قَلْصُو یہ بعض بدبختوں منحوسوں نے بیٹھ کر کانفرنس کر ڈالی اتنی بڑی گستاخی کر دی اہلِ بیت کی شان میں اور ہم خاموش رہے کہنے لگے حضرت فاطمہ حضور کے بیٹھی نہ رُقَيَّا نہ اُمِ قَلْصُو حضور کے بیٹھیا نہیں ارے عمر بن خطاب کہیں حضور کے بیٹھی عمر بن خطاب کہیں حضور کی بیٹھیاں ہیں خود مولا علی جب حضرت عثمان کی دوسری زوجہ حضرت عمِ قلصوم کا انتقال ہوا نا قبر پہ دفنایا اوپر مٹی ڈالی روایت کے اندر آتا ہے جمول جوامی کی حدیث پاک حضرت علی کھڑے ہو رہی کھڑے ہو کر کہنے لگے یا عثمان خدا کی قسم میں نے حضور کو خود فرماتے ہیں بولیے پیچھے والوں کی واضنی آئی سمیتو رسول اللہ میں نے خود حضور کو اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا چالیس بھی ہوتی تو ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا ارے بدبختوں میرے مصطفیٰ 케ہیں میری بیٹیاں ہیں ارے لاندیوں مولا علی کہیں حضور کی ہے بیٹیاں ہیں اور تم گستاخوں نے حضرت رقیہ رمی تلسوم کو حضور Two اتنی بڑی توہیں کر دی خود فاطمہ تو زہرہ کے سینے میں سینے میں کہ میری پہنوں کو فارق دیا انلام کیوں نے کتنے بڑی خود حضرت علی فرمائیں برحال بات یہ جل رہی تھی کہ اہلِ بیت اطحار وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ خود صحابہ ان سے محبت کرتے تھے اور یہ صحابہ سے محبت صحابہ خود صحابہ ان سے محبت کرتے تھے اب یہاں میں چھوٹی سی بات اتنی بات تو سمجھ آگی اہلِ بیت اور صحابہ کی محبت کا حال کیا تھا سمجھ آئی ہے نہیں کیونکہ گفتگو مزید بھی کرنی ہے اور موضوعات پر بھی اس لیے مختصر مختصر ہم انشاءاللہ زوجل چلتے ہیں پھر آگے چلیے حضرت امام حسین پیدا ہوئے امام حسین پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی شہادت کو مشہور کرنی ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آگے میں حدیثیں بیان کروں گا اس پر کہ ان کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی شہادت کا بولیے شہرہ ہو چکا تھا حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا جب امام حسین ہوئے تو آپ کی گود میں تھے حضور رو رہے ہیں حضور رو رہے ہیں میں نے ارز کیا رسول اللہ بی ابی انتا و امی ما لگا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام فضل ابی ابی جبریل میرے پاس آئے تھے جبریل نے آ کر مجھے یہ کہا کہ انہ امتی ستقتل ابنی کہ میری یہ امت میرے یہ بیٹے کو شہید کر دے میری امت میرے بیٹے کو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور علی صلی اللہ علیہ السلام میرے گھر تشریف لے کر آئے البدای و النہایہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اسد الغابہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور کنز العمال کے اندر بھی فضائل احبیت کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت امیہ سلمہ کہتی ہیں حضور میرے گھر تشریف لے کر آئے اور کمرے میں داخل ہو کے فرمانے لگے امیہ سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو جا جو اندر آئے اسے وہی روک دینا حضرت امام حسین کم سینے میں تھے آئے امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنے کی کوشش کی روکنے کی کوشش کی لیکن نہیں روکے زور بازوں سے اندر چلے گئے حضور کے کندوں پر جا کر سوار ہو گئے حضرت جبریل بلکہ بارشوں والا فرشتہ دے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ان سے نہ کروں تو کس سے کروں ان سے نہ کروں تو کس سے کروں عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو کر بلا اسے عربی میں مقام تف بھی کہتے ہیں کر بلا یہ دونوں لفظ موجود ہیں روائد کے اندر مقام تف کے اندر آپ کے اس بیٹے کو شہیر کر دی جائے گا کیا میں مٹی نہ لا کر دوں میرے آقا نے فرمایا ہاں دکھاؤ پرمارہ مٹی وہاں سے لا کر دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی حضرت امی سلمہ کو دے دی فرمایا امی سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے لفظ حدیث کے تحولت دامن تحولت دامن جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھانا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دی اب تیسری حدیث پر آخری میں آپ کے گوشت اوزار کرنے لگا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مَا کُنَّا نَشُكُّو وَأَحَلُ الْبَيْتِ مُتَوَارِسُونَ کہتے خدا کی قسم نہ صحابہ کو شک تھا نہ ہی اہلِ بیتِ طہار میں سے کسی کو شک تھا کہ حسین بن علی کو شہید کیا جائے گا سب کو پتا تھا ان کو قتل کیا جائے گا سب کو پتا تھا ان کو شہید کیا جائے گا اب میرے وہ افراد بھائی تو نہیں کہوں گا وہ افراد صحافی صاحب بھی یہاں موجود ہیں اجاز بھائی بھی کہ اس صبح خبر ہی نہ چھاپ دیں اللہ خیر کرے گا اب وہ افراد جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اس ٹیم گمراہ کر رہے ہیں کیا کہ یزید امیر المومنین تھا اور حسین بھی امیر المومنین تھے دو شہزادوں کی جنگیں تھی آپ کو پتا ہے پوری پوری کتاب میں آپ کے پاکستان میں لکھی گئی ہیں آپ کے شہید صوبہ پنجاب میں فیصل آباد میں لکھی گئی ہیں کتاب کا موضوع ہی کیا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ اب مجھے بتائیں وہ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا کیا تھا میں نے یہ حدیثیں آپ کے گوشت گزار کی حضور کو پتا چل گیا تھا میری امت شہید کرے گی پتا چل گیا تھا سب ہاتھ اٹھا کے بولیں جیسے سمجھ آگئی ہے معلوم ہو گیا تھا اس کے باوجود حضور کا یہ فرمانہ بخاری حسین نے کہ اَنَّ الْحَسَنَا وَالْحُسَيْنَا سَيِّدُ شَبَابِ اَحْلِ جَنَّا اے لوگوں سن لو میرا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے ارے بطبختوں بتاؤ اگر امام حسین غلط تھے ان کی شہادت کا مصطفیٰ کو پتا تھا پھر جنت کے سردار کیوں کہا پھر جنت کے سردار کیوں کہا حضور علیہ السلام اپنے بیٹوں کی تربیت کرتے میرے آقا نے تو پروان ہی تربیت کر کے چڑھا ہے کہ بیٹا دن آئے گا ایک دن آئے گا اسلام پر حملہ ہوگا تم نے خود کی پروانہ ہی کرنے بچانا ہے تو اسلام کو بچانا ہے بچانا ہے تو اسلام کو بچانا ہے خدا کی قسم تاریخ میں آتا ہے کہ جب امام حسین آخری دے گئے کربلا میں شہادت کے لئے آخری دے گئے تو بی بی زینب امام حسین آکر کہنے لگی رضی اللہ تعالیٰ نہا آکر کہنے لگی کہ اے میرے بھائی میرے لخت جگر میں نے اپنی والدہ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے سنا تھا نصیحت کرتے ہوئے سنا تھا کہ بیٹی زینب تیرے بھائی حسین پر وقت آئے گا تیرے بھائی حسین پر کبھی وقت آئے گا جو کچھ تیرے پاس ہو ان پر لٹا دینا جو کچھ تیرے پاس ہو ان پر قربان کر دینا میں نے وعدہ کیا تھا مجان میں حسین تو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کروں گی جب امام حسین تنہا رہ گئے نا جانے کے لئے میدان کربلا میں سب بیٹے بھی بھائی بھی عزیز و قربا بھی جان رسار بھی غلامان بھی سب بیکے کر کے شہید ہوگئے حضرت زینب آتی ہے آ کر دامن تھام لیتی ہے عرض کرتی ہے بھائی جان کیا میری والدہ کی نصیحت یاد ہے آپ کو بھائی جان کہتے ہیں کون سی نصیحت میری بہن حضرت زینب کہتی ہے کہ ماں نے نصیحت کی تھی اور وسیعت کی تھی حسین پر جو کچھ تیرے پاس ہو لٹا دینا ایک دن آئے گا میرے پاس کوئی پھول پڑے تھوٹے سے چھوٹے چھوٹے سے تحفے پڑے ہیں بے چاہتی ہو وہ آپ پر قربان کر دوں حضرت امام حسین فرمانے لگے زینب میری بہن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے تلوار کے اور ایک گھوڑے کے ہمارے پاس تو کچھ بھی صدقے کے لیے نہیں ہے نہ مال ہے نہ اور کوئی چیز ہے حضرت زینب کہنے لگی میرے پاس دو تحفے موجود ہیں میرے پاس دو پھول موجود ہیں میں وہ پیش کرنا چاہتی ہوں امام حسین نے فرمایا ہاں بہن لے کر آ جب پردے سے بی بی زینب دو پھول دو تحفے لے کر آتی ہیں ایک حضرت عاؤن ہوتے ہیں ایک حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر دونوں بھائی ہیں بی بی زینب کے دونوں بیٹے ہیں لختے جگر ہیں اپنے قد سے بڑی تلوار اٹھا رکھی ہے اپنے قد سے بڑی تلوار اٹھا رکھی ہے چند سالوں کے ہیں امام حسین شرکتی بھائی جان خدا کا واسطہ ہے انکار نہ کرنا میرے پاس لٹانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا ان دو بچوں کے سوا یہ دو بچے بھیج داؤ امام حسین کہنے لگے بہن لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنی بہن کا گھر بھی ران کر دیا حضرت بی بی زینب قدموں میں گر گئی قدموں میں گھر کرز کرتی ہیں بھائی اممہ جان بروز محشر کیا کہیں گی کہ زینب تجھے نصیحت کی تھی زینب تجھے وسیعت کی تھی پھر بھی تُو نے اپنا مال اپنی جان اپنی چیزیں میرے حسین پر نہیں لٹائی میں کیا جواب دوں گی امام حسین اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ نو کی باتوں کے آگے سر جھکا گئے حضرت یہاں ان کو گھوڑے پر بٹھایا خدا کی قسم وہ منظر دیکھو ہمارا پانچ سال کا بچہ ہونا گھوڑے پہ بیٹھنے کو تیار نہیں قریب جانے کو تیار نہیں قربان اہلِ بیٹھ پر قربان ان ماں پر جنہوں نے اپنے بیٹے انہی دنوں کے لیے دیانے خدا کی قسم بیٹوں کو پروان چڑھاتی تھی شہادت کیلئے شہادت کیلئے چڑھاتی تھی ہم بچے پیدا کرتے ہیں بڑا ہوکر انجینئر بڑے گا بڑا ہوکر ڈاکٹر بنے گا وہ بچے پیدا کرتی تھی بڑا ہوکر بڑا شہید بنے گا ہماری ماں کا حال دیکھیں تو بی بی زینب کا حال دیکھیں حضرت آون گھوڑے پر سوار ہیں حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر گھوڑے پر سوار ہیں دونوں شہزادیں نکلتے ہیں دشمنان اسلام کو پکارتے ہیں تلواریں لہراتے ہیں دشمنان اسلام کی طرف سے یزیدیوں کی طرف سے یک دفعہ یک بارگی کے ساتھ کہیں تیر چلتے ہیں اور یہ دونوں پھول امام حسین پر قربان ہو جاتے ہیں جب ان کے سر کٹے ہوئے تن بی بی زینب کے پاس آتے ہوئے تو وہ سینے سے لگا کر کہتی ہیں اللہ کا شکر حسین جو کشتہ تجھ پر قربان کر دیا جو کشتہ تجھ پر قربان کر دیا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے جب حضرت بی بی زینب یہی حضرت بی بی زینب جب ان کا قافلہ گیا نا دمشق کے اندر یزید کا جہاں ایریا تھا دارالحکومت تھا جہاں اس کا جو اس کا شہر تھا دمشق تو وہاں امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھایا ہوا تھا نعوذباللہ اور حضرت زینب وغیرہ کو باندھا ہوا تھا لٹا ہوا یہ قافلہ جب دمشق کی گلیوں میں داخل ہوا تو اہل دمشق شامی یہ چھتوں کے اوپر چڑھ کر تماشا دے لگ پڑے ان کو نہیں پتا تھا یہ قافلہ کون ان کو بس اتنی خبر تھی کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی ان کا انجام یہ ہوا اب ان کے اندر ایک بڑیہ عورت وہ بھی چھت پہ کھڑی ہوئی وہ کھڑی ہوکے جب قیدیوں کو دیکھا تو تھوڑ کر نیچے آئی کچھ ڈوبٹے جب بے پردہ دیکھا کچھ غلامان کو کنیزوں کو تو کچھ ڈوبٹے کچھ کپڑے کچھ مال کچھ کھانا پانی قیدیوں کو فوراں پیش کی اپنے ہاتھوں سے کمر جھکی ہوئی ہے ضائف العمری ہے حضرت زینب نے جب یہ دیکھا تو رو پڑی کہنے لگی اے بڑی عورت کوفہ سے لے کر ایک بھی مسلمان رسانہ ملا جس نے ہم سے پانی پوچھا ہو کھانا پوچھا ہو ہمارے سروں کی چادریں ہم سے پوچھی ہو لیکن کیا وجہ ہے کہ تو نے یہ سب کچھ مہیا کیا وہ بڑی عورت کہنے لگی بات یہ ہے کہ جم میں بچپن میں تھی تو میں حضرت فاطمہ تو زہرہ کی کنیز تھی ان کے گھر رہا کرتی تھی ان کی تربیت میں رہا کرتی تھی جوان ہوئی خدمت کرتے کرتے میں نے شادی نہ کروائی کہ بی بی سے بی بی فاطمہ کی خدمت کرنی ہے میں نے شادی نہ کروائی یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا دل وہاں نہ لگا کہ جن کی خاطر اپنا وطن حبشہ حبشہ کی رہنے والی تھی وہ چھوڑ کر آئی جب وہ ہی نہ رہی تو اب میں نے مدینے میں رہ کر کیا کرنا ہے حضرت فتہ کہتی ہے وہ بڑی عورت کہتی ہے میں وہاں سے چل پڑی جب میں ان کی زیرے کفالت تھی ان کی خدمت میں تھی تو حضرت فاطمہ نے مجھے ایک نصیحت کی تھی پوچھا بی بی زینب نے اے بڑیا وہ نصیحت کیا تھی حضرت فتہ کہنے لگی بیٹا وہ نصیحت یہ تھی بی بی فاطمہ نے کہا تھا اے فتہ تم جب میری وفاد کے بعد واپس جاؤگی تمہیں کسی زمانے کے اندر زندگی کے اندر کچھ قیدی نظر آئیں گے کچھ عورتیں ہوں گی کچھ بچے ہوں گے کچھ بیمار ہوں گے لٹا پٹا کافلہ ہوگا جب تمہیں نظر آ جائے جو کچھ تمہارے پاس ہو اس کافلے پر لٹا کر دینا بروز محشر تمہاری شفاعت کر کے جنت میں ملے گی جو بی بی فاطمہ کی کفالت میں رہتی تھی لہٰذا میں نے قیدی دیکھے تو جو کچھ انتظار میں لگی ہوئی تھی جو کچھ گھر میں تھا سب تم پر قربان کر دیا حضرت زینب نے اپنا تارفنا کروایا کہنے لگی اے بڑیات وہ نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا اب دعا مانگ مانگتی کیا چاہتی کیا ہے جو چاہتی ہے وہ عرض کر تجھے ہم دے خدا کی قسم ان کے خالی ہاتھوں میں کائنات کی کنجیاں تھی بس رب کو منظور ہی یہ تھا ایسا ہو گیا ان کے خالی ہاتھوں میں کائنات کی کنجیاں تھی میرے بھائی حضرت زینب پوچھتی ہیں فدہ بتا تجھے چاہیے کیا مانگ مانگتی کیا ہے کہنے لگی کہ بیٹا میں بس یہ دعا ہے کہ جب میں ان کی خدمت کرتی تھی حضرت فاطمہ کی تو ان کے دو لختیں جگر تھی حسن و حسین اور ایک بیٹی تھی زینب میں ان کو کھلایا کرتی تھی ان کو ہمیں شلایا کرتی تھی ان سے میں پیار محبت کیا کرتی تھی بس دعا یہ ہے مرنے سے پہلے حسین کو دیکھ لوں حسن کو دیکھ لوں زینب کو دیکھ لوں یہ کہنا تھا تاریخ شاہد ہے قافلے میں سے چیخ و بکار کی آوازیں بلند ہوئی حضرت زینب نے کہا بی بی جا رب نے تیری دعا قبول کر لی تیرے سامنے زینب کھڑی ہے یہ جو نیزے پر سر چڑا ہے یہ حسین بن علی کا سر ہے یہ حسین بن علی کا سر ہے میرے بھائیو یہ شہادت وہ شہادت تھی جن کی پیشن گوئیاں بلکہ خبریں مولا علی اور حضرت فاطنی حضرت علی جنگ سفین کے موقع پر ایک مقام پہ گزر تو رونا شروع کر دیا قافلے والوں نے کہا کہ میرے مؤومینین کیوں رو رہے ہیں فرمایا کیا یہ جگہ کربلا نہیں ہے کیا فرمایا کیا یہ جگہ کربلا نہیں ہے لوگوں نے کہا حضور جی کربلا ہے حضور کربلا ہے تو حضرت علی کہنے لگے یہاں سے دراصل میں حضور کے ساتھ ایک دفعہ گزرا تھا میرے آقا یہاں بیٹھ کر رونے لگ پڑے تھے میرے آقا کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ نے خیمے جہاں ہوں گے میرے بیٹے حسین کے وہاں پہ نشان آدھ لگائے کہا علی میرے بیٹے حسین کو یہاں شہید کیا جائے گا جہاں خیمہ تھا وہاں نشان لگائے جہاں شہید ہونا تھا وہاں نشان لگائے جہاں میدان بپا ہونا تھا وہاں نشان لگائے فرمایا علی گوار اینا یہاں یہاں میرے بیٹے مجھے آپ بتائیں باز لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر امام حسین کو تم کہتے ہو لبیگ یا حسین اور تم بڑے نعرے لگاتے ہو اگر ان کے دست قدرت میں ان کے دست مبارک میں یہ طاقت تھی تو خود کو بچایا کیوں نہیں مجھے بتائیں یہ خبر حضور کے آتے ہی مشہور ہو گئی تھی حضرت امام حسین کے پیدا میرے نبی نے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو خدا کی قسم کبھی حضور نے یہ دعا نے کیے مولا میرے بیٹے کو شہید ہونے سے بچانے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو حضرت علی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کبھی یہ دعا نہ کی کہ اللہ علی میرے حسین پر جو ازمائش آنی ہے وہ ازمائش ٹل جائے نہ ہوئے کبھی انہوں نے دعا نہ کی یہ واقعہ بپا ہونا تھا امام حسین نے نوجوانہ نے جنت کا سروا دین کو بچانا تھا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا تھا اے لوگوں کبا ہو جانا میری صیرت کو دیکھ کر جہاں بھی بات حق کی آئے اسلام کی آئے وہاں دھوڑنا نہیں پیان مر جانا ہے شہید ہو جانا ہے لیکن کبھی بھی حق کو نیچے نہیں لگے صحابہ اکرام کی صدر خدا کی قسم یہی ہے میں نے حضرت اعون کی بات آپ سے شہد کی مجھے بتائیں ہمارے پانچ سات آٹھ سال کے بچے گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار اٹھا لیں گے بتائیں آپ بھی بچوں والے ہو خود بھی اس عمر سے کوئی اٹھا لوں گے نہیں لیکن ان بچوں کی تربیت کیا تربیت کیا تھی ان کی تربیت یہ تھی کہ بیٹا جینا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے مرنا ہے تو بولیے اللہ اور اس کے دوسری بات ہی کوئی دوسری بات اشیاء سلامی ایک یہودی عالم تھا وہ مدینہ کے اندر حضرت عمر کے دور کے اندر میں بچوں کی چھوٹی سی بات بتاؤں آج کے ہمارے بچے نے بڑے ہو کیا بننا ہے شاروخہ بننا ہے کیا بننا ہے کوئی انڈین کوئی اور یا انگلیش کوئی جو فلم سٹار ہے وہ بننا ہے یا کوئی کریکٹر ہے تو بڑے ہو کے کریکٹر بننا ہے کوئی اور ہے تو وہ بننا ہے ہمارے بچوں نے نہیں بننا تو کیا نہیں بننا مجاہد اسلام نہیں بننا نہیں بننا تو کیا نہیں بننا مورخ اسلام نہیں بننا نہیں بننا تو کیا نہیں بننا شہیدہ لے سنت نہیں بننا کیا بننا ہے یہی الٹے سیدھے حرکتیں کرنی ہیں اور ہم تعلیم بھی وہی دے رہے ہیں مجھے بتائیں جب ہماری امائیں اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر انڈین چیلنگ دیکھیں گی تو وہ بچے جاہر پیدا ہوں گے بتائیں اور جب امائیں خود بیٹھ کر فہش فیلمیں ڈرامیں دیکھیں گی تو وہ بچے کیا رکھیں کہ وہ امام حسین کے پیروکار ہوں گے یہ امیدے رکھیں ان سے بتائیں یہ امیدے رکھیں جب ماں باپ کو ہی پتا نہیں ہمارے آئیڈیل کیا ہے صیرت رسول صیرت اہلِ بیل صیرت صحابہ کیا ہے خاک وہ بچوں کو درست لیں گے خاک وہ بچے بڑے ہو کے شہید کے شہادت کے لیے تیار ہوں گے مدینہ کے اندر بچے تجھے سے تالیوں سے ہم توڑ دیتے ہیں تینہ کچھ بڑا ہوتا ہے کاری صاحب تو اس کو نکال لیا اور پلاسٹری کے گیند بنا کر اسے کھیلتے ہیں گلیوں بزاروں میں مدینہ کے اندر حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ تھا ایسے ہی بچے کھیر رہے تھے ایک بچے نے شاٹ ماری قریب سے یہودیوں کا علم گزر آتا اس شخص گیند اس کو جا کے لگے سینے پہ صحابہ کا بچہ ہو یہودی کو گیند لگے خدا کی قسم میٹم بم سے کم نہیں ہے کیونکہ وہ گیند بھی کونسی لگی تھی بچے بھی کونسی تھے صاحبِ عقیدت اور صاحبِ عقیدہ تھے وہ گیند پکڑتا ہے گیند پکڑ کر کہتا ہے نہیں میں نے تو اندھی نہیں اب صحابہ کے بچے تابعین کے بچے کیا کہتے ہیں آگے سے کہتے ہیں بحق محمد لعردت علینا اے شایس تو یہودیوں کا علم ہے تھوڑا سمجھ دار ہوگا تجھے ہم حضور کا واسطہ پیش کرتے ہیں گیند ہمیں واپس کر دے جب اسیش نے یہ حضور کا نام سنے تو فوراں گستاخی کر ڈالی حضور کی توہین کر دی خدا کی قسم تاریخ میں ہے بچوں نے اپنی ہاکیاں سیدھی کر لی اتنا مارا اتنا مارا اس یہودی عالم کو فاصل جہنم جہنم میں پہنچا دیا سارے یہودی جمع ہو کر عمر بن خطاب مرم و منین کے پاس آئے اے عمر ہم تو خون کا بدرہ خون سے لیں گے بولیے خون سے لیں گے حضرت عمر نے فرمایا ہوا کیا ہے کہا آپ کے بچوں نے ہمارا مول بھی مار دیا ہمارا راہی مار دیا ہم تو خون کا بدلہ خون سے لیں گے حضرت عمر نے بچے بلوائے بچوں سے پوچھا ہاں بھی بتاؤ کیا ہوا تم نے مارا ہے کہے میر مومنین خدا کی قسم ہم نے مارا ہے کسی اور نے نہیں مارا فخر ہے فخر ہے ہم نے مارا ہے کسی اور نے بولے آج کل کو ہم نارا لگا دیں نا میڈیا پہ بات آ جائے یا محلے میں بات پہن جائے کہ حضرت آپ کا بیٹا مول بھی بن رہا ہے تو چھپ جاتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں تھا وہ ساتھ والا تھا میں نہیں تھا خدا کی قسم یہ رونے والی بات ہے میں تمہیں کانوں کا چسکہ دینے نہیں آیا اس کام کے لیے نہیں آیا تمہیں کچھ نصیحت کرنے آیا ہوں تاکہ ہم اپنی نسلوں کو خود کو اور اپنی نسلوں کو اس طرف لے کر جائیں جو راہ حق ہے حق ہے جو راہ حق ہے اس طرف لے کر جائیں شلہ کلی والے نہ بنے شلہ کلی والے نہ بنے آلہ حضرت والے بنے رزوی بنے امام احمد رضا کے شہر بنے کہ جیسے امام احمد رضا تھے ان کے پیروکے 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 جب بعد خارجیوں کی آئی تو خدا کی قسم احمد رضا جب بعد راضیوں کی آئی تو احمد رضا کسی طرف نہ چکے سیدھا راہے ہلے سنت پر کہاں بچوں نے کہا ہے میرے مومنین کسی اور نے نہیں مارا ہم نے مارا ہے آپ کو پتا ہے حضرت عمر کا غصہ بھی کیسا تھا شیطان بھی رستا لیکن بچے دھرینہ کا ہم نے مارا ہے کہا کیوں مارا سوال ذرا توجہ سے سنیے غور کیجئے گا میرے جملوں پر امیر مومنین نے فرمایا کیوں مارا وجہ کیا تھی کہا امیر مومنین آپ پوچھتے ہیں کیوں مارا آپ پوچھتے ہیں غصہ کو کیوں مارا اسی وجہ سے مارا کہ جب کبھی آپ نے بھی غصہ کسر 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 وہ جو کلمہ پڑھنے والا منافق اور یہودی فیصلہ دے کر عمر کے پاس آئے تھے کہ جس مسلمان نے کلمہ پڑھنے والے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کلمہ تو پڑھ رہا ہے نا وہ حاجی صاحب نماز تو پڑھ رہا ہے نا وہ حاجی صاحب عمرہ بھی کر کے آتا ہے حاجی بھی کر کے آتا ہے اور حضرت عمر کے پاس جو وہ مسئلہ آیا کہنے لگا مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں نمازیں کہاں پڑھتا تھا بتاؤ مسئل نفی میں بولو نا موت پڑھ گئے کہاں نمازیں پڑھتا تھا وہ آواز نہیں آئی کن کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا وہ حضور کے پیچھے مسئل نفی کا مختدی نمازی اور امام بھی جانے مصطفیٰ جانے رحمت جہاد میں بھی روز و سیام میں بھی بعد جب یہ آئی کہ مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں داخلہ عمرہ آغاز السائفہ عمر گھر گئے دوسری پاتنہ کی دروار اٹھائی لاکہ سر قلب کر دیا فرمایا لوگوں سن لو جس کو مصطفیٰ کا فیصلہ منظور نہیں عمر کا فیصلہ ہل تاجدار ختم نبوان لپائک 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 یا رسول اللہ 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 تھکتو نہیں گئے تھکتو نہیں گئے دراصل باتیں میں لگنے والی کر رہا ہوں شاید وہ طبیعت کے خلاف ہیں آپ کا وہ کانوں کا چس کا علاقہ دے نہیں آپ کہہ رہے ہوں یار مزا نہیں نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال یہ زمانے کے سبی جو ہشم تیرے ہیں یہ زمانے کے سبی جو ہشم تیرے ہیں سبی افلاق کے در اور کرم تیرے ہیں ہے تجھے کیسی طلب دیر حرم تیرے ہیں دونوں حچوں کے کلندر لاہوری دی ترجمانی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو کلم تیرے ہیں حضرت عمر نے پوچھا کہ ہاں بچوں تم نے قتل کیا ہے کہا جی حضور ہم نے قتل کیا اور کسی نے نہیں کیا پوچھا کیوں کہا اسی وجہ سے حضرت عمر بولے یہودیوں دفع ہو جاؤ ان بچوں نے حق مصطفیہ حق محبت ادا کیا کوئی قساس کوئی قساس نہیں ہوگا جب ممتاز قاضی سے پوچھا کہا نا زرداری صاحب نے خط لکھا قائم ممتاز تجھے رہا کروا دیتا ہے رہا بس اتنا لکھ کر دے دو کہ میرا دماغ ہل گیا ہل گیا تھا میری سوچ مغلوب ہو گئی تھی دماغ کام نہیں کر رہا تھا میرے باغل پند کے اندر چلا گیا تھا یہ لکھ کر دے دو تمہیں باہر نکلوا دیتا ہو جب ممتاز قادری کے پاس یہ خط پہنچتا ہے شیرِ رضا کے پاس جب یہ خط پہنچتا ہے لکھ کر پیٹا صدر صاف خدا کی قسم مجھے تہو شائع شائع ہم اس سے دے رسول کے پاس پہنچتا ہے ہم اس سے دے رسول کے پاس پہنچتا ہے ہم اس سے دے رسول کے پاس پہنچتا ہے لکھ پہنچتا ہے لکھ پہنچتا ہے یا رسول اللہ لکھ پہنچتا ہے لکھ پہنچتا ہے آپ کے بھائی نے ٹائم دیا ہے دس منٹ کا تو دس منٹ کے اندر میں انشاءاللہ شاید آپ لوگ بور ہو رہے ہیں چلنے دیں ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ جذبہ ہمارا خدا کی قسم تا قیامت یہی ہے تا حیات یہی ہے دیوانے 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 جب رومیوں کو مغلوب کرنے کے لیے شکست دینے کے لیے حضرت عمر بن خطاب نے لشکر بھیجا خالد بن ولید کا تو رومیوں کی اور مسلمانوں کی آپس میں آخری بس حدیث بیان کرنے لگا ہوں روایت آخری اس کے بعد اجازت چاہوں گا توجہ سے سنیئے گا رومیوں کی اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی آپس میں تین دن ہوگئے کوئی فیصلہ ہی نہ نہ ہوا کون جیتے کون ہا رکھو رومی جو بادشاہ تھا قیسر بڑا پریشان کہ میری ٹرینگڈ فوج امریکن فوج آج کے زمانے کے اندر لیٹسٹ فوج تھی یعنی کہ جدید اصلے سے اس دور کے لیستی صحابہ کے پاس کیا تھی ٹوٹی تلواریں کھنڈی تلواریں ٹوٹے تیر گوڑے بھی پورے نہ گوڑے بھی پورے نہ تو قیسر کہنے لگا یہ مدینہ سے خجوروں پر پلنے والے اٹھ کے آگے اور میری اس قدر طاقتور فوج سے یہ ہاری نہیں رہے چلو ایسا کرو ان کا جو دو چار قیدی پکڑیں گے نا میرے سامنے لے کر آؤ تو تین چار قیدی قیسر کے سامنے پیش گئے جنگ کے دوران جو کچھ افراد قیدی بنے مسلمان قیسر نے سب سے پہلے قیدی حضرت عبداللہ بن حضافہ تھے پوچھا ہے عبداللہ تیرے نام کیا ہے کہا عبداللہ کہا عبداللہ اسلام کو چھوڑ دے محمد سے بے وفائی کر لے صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھوڑ دو گا کہا نا بادشاہ یہ نہیں ہو سکتا یہ بڑا مشکل کام ہے بلکہ ناممکن کام ہے یہ نہیں ہو سکتا حضور کو چھوڑ دیں کہ ہماری جو سانسیں ہی جن کے صدقے ہیں ہمارا چلنا جن کے صدقے ہمارا اٹھنا جن کے صدقے ہمارا بولنا جن کے صدقے ہمارا پڑھنا پڑھانا جن کے صدقے ہمارا بیٹھنا پڑھانا جن کے صدقے نا نا بادشاہ یہ بات نہیں ہو سکتی ہے قیسر نے کہا میں تیرے ساتھیوں کو شہید کر دوں گا کیا تیری مرضی سارے ساتھی شہید کر دیں جو ساتھ آئے تھے کہا عبداللہ بے وفائی کر دیں کہا نا بادشاہ بے وفائی نہیں ہو سکتی اس خون میں اس غلامی میں بے وفائی کا کوئی نشان نہیں ہے بادشاہ کہنے لگائے عبداللہ چلو پھر ہم تجھے سزائیں دیتے ہیں اب بادشاہ نے مختصر طور پر سناتا ہوں بادشاہ نے ایک لکڑی کا تخت گاڑا اور اس پر حضرت عبداللہ بن حزیفہ کی ٹانگیں اور ہاتھ گاڑ دی آپ نے دیکھا ہوگا مساوکات اسلام سزائیں دی جاتی ہیں ہاتھ گاڑ دی ہے اور اپنے تیر اندازوں کو کہا کہ اتنے تیر مارو کہ عبداللہ کو کوئی نہ لگے لیکن آس پاس تیر ہی تیر ہو جائیں آس پاس تیر ہی تیر ہو جائیں عبداللہ ڈر جائے تیر اندازوں نے تیر چلائے بدن کے ساتھ ساتھ تیر ہزاروں سینکڑوں لگ گئے حضرت عبداللہ کو کوئی تیر نہ لگا بادشاہ کہنے لگا عبداللہ اگر میں چاہتا یہ سینکڑوں تیر تیرے سینے میں پیوس کر دیتا بتا اب بھی تو اپنے نبی کو نہیں چھوڑتا کہہ بادشاہ یہ سینکڑوں تیر ہوتے ہیں عبداللہ کے جسم میں سینکڑوں جانے ہوتی ایک ایک جان مستقا پہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑو سب کو تیرے نام پر بارا کروں میں حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں بادشاہ یہ نہیں ہو سکتا حضرت عبداللہ کمرے میں برہ دیا بان دیا کمرے میں ڈال دیا ایک خوبصورت جوان لڑکی کو پھیجا جاؤ جا کر ورغلا ہو کیونکہ یہودوں نسارہ کی شروع سے احساس شہ رہی ہے ان بدبختوں کی کہ مسلمانوں کو لڑکی کے چکر میں لگانی کچھ جیسے ہمارے نوجوان سب کے پاس انٹرائیڈ موبائل موبائل ہونا ہمیں مزایکہ نہیں لیکن اگر جو سلزہ چلتا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ وہاں سے سارا سسٹم آ رہا ہے شروع سے ان کی یہ کوشش ہے کہ ان مسلمانوں کو لڑکیوں کے چکر میں پسا اس چکر میں پڑھیں گے تو ادھر سے دور ہوں گے جب ادھر سے دور ہوں گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں مکمل آئیں گے نوجوان دوشیزہ لڑکی میں ہوئی کہا جاؤ پوری رات ہے تمہارے پاس عبداللہ کے ساتھ جاؤ جو کرنا ہے کرو صبح ہوئی لڑکی باہر آئی کمرے سے بادشاہ نے پوچھا ہاں بتا رات کیسے گزری کہے بادشاہ تو نے کس کے پاس بھیج دیا اسے تو اتنا بھی نہیں پتا میں مرد ہوں یا عورت ہوں اسے تو اتنا بھی نہیں پتا چلا میں مرد ہوں یا عورت ہوں عرے میرے سننی جوانوں توجہ سے سنیے گا بادشاہ نے کہا پھر پوری رات وہ کیا کرتا رہا کہے بادشاہ وہ تو پوری رات اپنے نبی پر درود پڑھتا اس نے تو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا کہ لڑکی آئی ہے یا لڑکا اللہ اکبر بادشاہ نے پھر حضرت عبداللہ کا بھلایا لیکھ تیل کا کڑاہ مگوایا جیسے دور سے کڑاہ ہوتا نا تیل کا کڑاہ مگوایا اس پہ نیچے آگے لگائی تیل جب پورے جوان برایا مسلمان کو اٹھا کر اندر ڈال دیا جیسے ہی مسلمان قیدی اندر گیا کڑاہے میں ہڈیاں ابل کر اوپر آگئی حضرت عبداللہ نے دیکھا تو رو پڑے اس طرح روئے کہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے بادشاہ خوش ہو گیا کہ عبداللہ ڈر گیا بادشاہ سمجھا عبداللہ ڈر گیا پوچھا ہاں عبداللہ کیا ہی راتے ہیں اپنے نبی کو چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا عبداللہ کہنے لگے بادشاہ اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا بادشاہ کہتا عبداللہ پھر روتا کیوں ہے عبداللہ پھر روتا کیوں ہے عزت عبداللہ کہتے بادشاہ اپنی بدنسیبی پر رو رہا ہو اپنی بولی اپنی بدنسیبی پر رو رہا ہو بھوچہ اب عبداللہ کیسی بدنسیبی کا بادشاہ بدنسیبی یہ ہے میرے سر پر جتنے بال ہیں کاش بالوں کی تعداد کے برابر میرے جسم میں تنی جانے ہوتی ایک ایک جان مصطفیٰ جانے رہا ہوتی اس بدنسیبی پر رو رہا ہو میرے بھائی بات امام حسین کی لے لو بات امام حسن کی لے لو بات حضرت عمر بن خطاب کی لے لو بات صحابہ بات حضرت عمر کی لے لو بات حضرت عمر کی لے لو بات محمد بن عبداللہ بن نبی جعفر کی لے لو خدا کی قسم یہ ہمیں یہی چیزیں بتاتی ہیں کہ جینا ہے تو ہمارے لے جینا ہے تو پھر ہماری طرح جینا ہے ڈر ڈر کے نہ جیو ادھر بھی ایک پاؤں ادھر بھی ایک پاؤں ادھر سے تیرے ساتھ بھی لیکن اندر سے میں تیرے مخالف ہیں امام حسین کر سکتے تھے ایسا نہیں نا لیکن بظاہر لیکن بظاہر اگر امام حسین نعوذ باللہ کرنا چاہتے کر سکتے تھے لیکن آپ کی شان نہیں فرما دیا کیسا آجم کہتا ہے نا اوپر سے حاجی صاحب تم بھی ٹھیک اپنی جگہا ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں یہ تیرا تھی لگا یہ تو رضی ہے بات کرنی ہے تو پوری کا امام اہل سنت اعلی حضرت مجددین و ملن نے جو فرمایا میرے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت دامر بقا دمارے کس طرح ٹرہ ناٹھ مجالے کو ادھر ادھر قدم ہو مجال ہے بات سنیں مجال ہے ادھر ادھر قدم ہو دنیا کا سب سے بڑا پیر خانہ سب سے بڑا پیر خانہ کو یہ ایک بات عقیدے کی ایک بات مدھائیں خدا کی قسم جو امام محمد رضا کے مذہب سے صرف دھائی انچ کی بنا لیتا ہے وہ خود کو مفتی اسلام سمجھ لیتا ہے کہ محقق ہوں تو میں پیر ہوں تو میں فلاں ہوں تو میں اور وہ اپنے مذہب کی نشر و اشاہ شروع کرتے ہیں قربان نا جو ایسے کروڑوں مرید پھر بھی بات کریں تو امام محمد رضا کی بات کریں تو میرے حسین کی کریں بات کریں تو امام حسن کی کریں بات کریں تو مولا علی کی کریں بات کریں تو میرے معافیہ کی کریں بات کریں تو اہلِ بیت اور حساب دونوں کی کریں بات کریں تو دونوں کی کریں عقیدہ بتائیں تو جو اہلِ سنت کا ہے وہ بتائیں میرے بھائی جینا ہے تو یوں جی جینا ہے تو یوں جی بظاہر اوپر کسی سے باتی کسی سے کوئی فائدہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہیں آمین بجاہی نبی جیل امین صلی اللہ علیہ وسلم اب صلی اللہ علیہ وسلم تمام بھی صلی اللہ علیہ وسلم